بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تمہیں اتنی ہمدردی ہوگی سیدوں کے ساتھ انویسٹ کر دیا تم نے فلمیں بنا دی یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لئے معاشروں کو تباہ کرنے کے لئے یہ ریسنٹلی جو کیس اتنا مشہور ہوا پورے پاکستان میں کئی لوگوں نے ان کے والدین سے ہمدردیاں کی ہمدردیاں ہیں بھی لیکن کبھی غور کیا کہ اس کو اتنا پروموٹ کیوں کیا گیا پھر اتنا سپورٹ کیوں کیا گیا سولہ سترہ سال کا بچہ اسے اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں باہر کے ممالک کی انجیوز انوالو ہوتی ہیں ذرا غور سے سنیے گا اس بات ایک چیز پاکستانی معاشرے میں عجیب ہے نہیں ہے ہمارے اقدار کے خلاف ہے حکم شریعت ہے کہ بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی یہ ایف ای ٹی ایف کے جو شرائط لگائے جاتے ہیں ان کے قوادین میں کہ تم ایسا قانون بناو کہ بچی اگر باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تو جج اسے نکاح کی کیا دے اجازت دے کیونکہ وہ قوانین جو بیس ہیں وہ شریعت کے بیس نہیں ہیں ہمینٹی کے بیس پر ہے ہمینٹی کیا ایک لمبا سبجیکٹ ہے اب پروموٹ کیوں کیا گیا دکھاتے ہیں ایک بچی ہے اب ریسنٹ اور ریسرچ اس کو چھوڑ دیں میں شروع الیمیج بتا رہا ہوں ایک بچی ہے گھر سے نکلی ہے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے شادی کر لیتی ہے ماں باپ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی سسٹم اسے سپورٹ کرتا ہے پولیس کے کچھ لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں اب یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے یہ کارندے ہوتے ہیں یہ فورین جو انجیوز ہوتی ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں کہ آپ ایسے بچے بچیوں کو سپورٹ کرو کیوں سپورٹ اسے کریں گے جیسے ملالہ تھی اس کے لیے یوکے سے ہیلیکوپٹر بھیجا گیا جب کوئی چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہت زیادہ ہائلائٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے ایک سمبل بن جاتا ہے آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے یار رول موڈل بن جاتا ہے اب پورے پاکستان میں چلے جائیں گلگت سے لے کے بلتستان تک وہاں سے لے کے کوہارٹ تک اور کوہارٹ سے لے کے کوئٹا تک چلے جائیں کسی بھی بچے سے پوچھیں گے اس بچی کو جانتے ہو کہیں گے ہم جانتے ہیں مطلب فیمس ہو گیا ایک کیس مشہور ہو گئی اب اس فیمس کیس کو رول موڈل بنانا ہوتا ہے رول موڈل کیا کہ سسٹم سپورٹ کرے گا فیک رپورٹس کے ذریعے غلط ججمنٹ کے ذریعے تاکہ ہر گھر میں جو بچی بیٹھی ہے اس کے لیے اس کو رول موڈل بنایا جائے کہ اگر کل تجھے بھی کوئی پسند ہو تم گھر سے نکلو گی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیرے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے سسٹم تجھے سپورٹ کرے گا اس طرح کیسے ملالا کو انہوں نے کیس بنایا کہ اگر تم اس طرح بہادری کر کے مثلاً اٹھتی ہو طالبان کے خلاف تو گھبراؤں نہیں کوئی ہیلیکوپٹر بھیجے گی تمہارے دی یہ سوچ کریٹ کی جاتی ہے رول موڈل کی کربلا میں حسین ایک رول موڈل بنا رہے ہیں علی اکبر رول موڈل ہے شجاعت کا رول موڈل عباس رول موڈل ہے عدب کے رول موڈل بی بی زینب رول موڈل ہے حیاء اور عفت کا رول موڈل یہ کس کے رول موڈل ہے والدین کی نافرمانی کے رول موڈل معاشرے میں انار کی پیدا کرنے والے رول موڈل ایسے بچے بچیاں جو گھروں سے نکلتے ان کو یہ سپورٹ کرتے کئی ایسے میں جوانوں کو جانتا ہوں جو کینیڈا چلے گئے ریفیجی اسائلم لے لیا انہی کیسز میں ہمارا ماں باب نہیں چاہتا تھا اولاد نہیں چاہتی تھی انہوں نے جا کے وہاں پہ کیس بنا دی ہے یہ معاشرہ اس لیے بنا اسلامی معاشرے کا مطلب جس میں غیرت ہو جس میں حیاء ہو جس میں عفت ہو اگر عفت و غیرت نہیں تو مسلمان نہیں ہیں اب بچیاں کیوں ایسی بنتی ہیں پھر میں بار بار کہتا ہوں والدین کا خصور ہے اگر بچپن سے خیال کیا جاتا میری بچی موبائل پر کیا دیکھتی ہے کیا گیم کھلتی ہے میری بچی کونسا ڈراما دیکھتی ہے کہیں ایسا تو نہیں اس نے ذہنی طور پر کسی کو اپنا رول موڈل بنایا باپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ اگر کوئی لباس پسند کرتی ہے کیوں کرتی ہے یہ جوان اگر کسی چیز کے پیچھے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے دیکھو تو سایس کے ذہن میں کوئی غلط رول موڈل تو نہیں ہے اللہ نے تجھے بہترین رول موڈل دی ہیں یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کو اپنی بچیوں کے لیے ایک رول موڈل ابھی تک نہیں بنایا اور مہممت دولے مہممت قلق کر سلام اللہ حمد سلام